بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کی ٹاپک چھوٹی ہے لیکن بہت امپورٹڈ ہے ہم نے انسٹال کیا ہے چی کلوارٹ سولر سسٹم جو ٹیسلا کپنی کا انورٹر ہے اور ایچی لی مارڈل کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مین بکس لگایا ہے یہ سیفٹی بریکر تو غیرہ ہے تو آج ہم اس انورٹر کی ریویونگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کی توڑی بہت سیٹنگ آپ لوگو دیکھائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ کو اس میں اس طرح ایشو ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے تو ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنا ہو تو آپ لوگوں نے انورٹر کے اوپر پرس کرنا ہوگا اور اس کا جو پاسورڈ ہے اس انورٹر کو آپ لوگوں نے پاسورڈ دینا ہے تریس سی پچتر دو اس کا پاسورڈ ہے تریس سی پچتر دو ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے بلکل ایزی سیٹنگ ہے آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پرس نمبر اس کے اوپر لکھا ہے سوڈر پاور پروائیٹی مطلب اگر آپ لوگوں نے کس ٹائم آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے بیٹری کس ٹائم یوز کرنا ہے تو یہ اس کی سیٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری نمبر پر ہے چارجنگ سورس پروائیٹی تو ہم نے سوڈر فرسٹ رکھا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کی اوپر جو بھی سیٹنگ مطلب پریس کرنا ہو تو وہی سیٹنگ کے اوپر آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے اور یہ اٹومیٹیکلی ہو جائے گا تو اس کی جو سیٹنگ ہے بلکل ایزی ہے عام نارمل انویٹر کے اوپر اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بلکل زبردست سیٹنگ ہے تو یہ ایک بہترین انویٹر ہے اچھیلی مارڈل کا ہے اس کے اوپر آپ لوگ نیٹ میٹرین بھی کر سکتے ہیں اور ہائی بریڈ بھی ہے یعنی بداؤڈ بیٹری بھی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آپ لوگ ڈول آوٹپوٹ بھی لے سکتے ہیں تو ڈول آوٹپوٹ میں یہ ایک بہترین انویٹر ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس بجٹ برابر ہو اور بجٹ کے مطابق سوڈر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو کوشش کرے اگر آپ لوگ ای پی سکسٹی فائف انویٹر نہیں لگا سکتے ہیں یعنی انویٹر ایکس میں جس طرح نائٹ روکس ہے یا فرونس میں میٹرک سیریز ہے اگر آپ لوگ اس طرح کا انویٹر نہیں لگا سکتے ہیں تو ٹسلا کپنی میں اچھیلی مارڈل کے آپ لوگ کے لئے ایک بہترین اوپشن ہے اس میں آپ لوگ بہت سے فیسیلٹیز آپ لوگ کو پروائیڈ ہوگی ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ نیٹ میٹرنگ کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ یہ ہائیبریڈ ہے یعنی ویڈاوڈ بیٹری کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری نمبر پر یہ ڈیول آوٹپوٹ ہے آپ لوگ اس سے ڈیول آوٹپوٹ بھی لے سکتے ہیں تو اس کی جو ڈیوٹی ہے یہ ہیوی ڈیوٹی انویٹر ہے تو آپ لوگ کو یہ ایک بہترین فائدہ جو ہے یہ فروائیڈ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اس انویٹر میں پریل کٹ کے اپشن بھی موجود ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ دوسرا انویٹر پریل لگانا چاہتے تو اس میں یہ اپشن بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیٹنگ ہیں بزر آن آف ورلوڈ بائی پاس ورلوڈ سٹارٹ ورڈ امپریچر وغیرہ مطلب گریڈ ریورس فیڈرنگ تو اس کی سیٹنگ جو ہے بہت بہت نارمل سیٹنگ ہے ابھی ہم نے اس کی جو سیٹنگ وغیرہ کے ہیں وہ ہم نے الڑی اس کے اوپر کی ہے تو میرے آپ لوگ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک اچھا سورہ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو کوشش کریں پیسے توڑے زیادہ خرچ کریں لیکن اپنی لئے اس طرح کا سسٹم انسٹال کریں تو اس میں آپ لوگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مطلب آپ لوگ لائف ٹائم کے لئے اٹینشن پری رہیں گے تو مطلب اس کے اوپر آپ لوگ جتنا بھی لوڈ چلائیں گے تو بالکل فل آپ لوگ جتنا بھی لوڈ ہے وہ فل اٹھائے گا ابھی میرے خیال سے چار سو چار بجے ہے اور ہم نے اس کے اوپر لوڈ ڈالا ہے تو پانچ سو وارٹ ابھی بھی ہمیں سو در پینل پروائیڈ کرتے ہیں مطلب ہم نے اس کے ساتھ جو سو در پینل لگائے ہیں وہ بھی ایک ریٹ کے لگائے ہیں تو ہمیں یہ بہترین پائدہ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ انپوٹ کے لیے بریکر لگائے ہیں والد پریٹیکٹر لگائے ہیں ہائی لوڈ کے لیے ہم نے الگ بریکر لگائے ہیں لو لوڈ کے لیے ہم نے الگ بریکر لگائے ہیں اس کے ساتھ ہم نے چینجور وغیرہ جتنے بھی لگائی ہے تو ہم نے ایک بہترین سسٹم انسٹال کیا ہے تو یہ چینجور لگائے ہیں چینجور ایک سائٹ پر کریں گے تو وارپ ڈائرک ہو جائے گی دوسری سائر پر کریں گے تو سولر ڈائرک ہو جائے گی اور سولر کے لیے ہم نے الگ بریکر لگائے ہیں یہ چینجور ہم نے لگائے ہیں ایسی کے لیے اور دوسرا چینجور ہم نے لگائے ہیں جنرنیٹر کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاؤک بیٹری ہے ٹی ایکس اٹارہ سو تو بیٹری بھی بہترین بیٹری ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ جب بھی سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو اس کی ایکسیسری وغیرہ جو ہوتی ہیں یا بیٹری اس کے ساتھ ساتھ انویٹر وغیرہ تو اس کے اوپر آپ لوگ کا کاسٹ تھوڑا زیادہ آئے گا لیکن آپ لوگ کا سسٹم جو ہے وہ ٹینشن فری رہے گا ابھی اس سسٹم کی سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہ پانچ سو ویڈی سی ہے اس کو پانچ سو ویڈی سی تک آپ لوگ دے سکتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریٹڈ پاور مطلب سولر پینل کی جو ہے چھہزار وارٹ ہے تو یہ ایک چوٹی سی ریوو تھی اس سولر سسٹم کی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو اس انویٹر کی یا اس سولر سسٹم کی معلومات آپ لوگ کے پاس ساتھ شیئر کرو تاکہ آپ لوگ اگر سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ نہ ہو تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں